ویسے تو بھارت کی فلمی لڑکیوں کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں مگر بھارت کی سیاست میں بھی پانچ ایسی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں جن کو صرف ان کی خوبصورتی کی ہی وجہ سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں اور وہ ہر الیکشن جیت جاتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی پانچ خوبصورت ترین سیاستدان لڑکیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بھگا فیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو نمبر 5 نسرت جہان روحی یہ ایک بھارتی ادھکارہ ہیں جو بنیادی طور پر بنگالی سینما میں کام کرتی رہی ان کی خوبصورت ڈانس اور فگر نے پورے بھارت کو ان کا دیوانہ بنا رکھا تھا اور فلموں کے ذریعے انہوں نے بے حد پیسہ اور شہرت اکٹھی کی پھر 2019 میں انہوں نے سیاست میں باقائدہ طور پر حصہ لیا اور ترن مول کانگرس کے امیدوار کے طور پر بشیر ہاتھ ہلکہ سے لوگ سباہ کی میمبر پارلیمنٹ منتخب ہوئیں نسرت جنوری 2090 کو مغربی بنگال کے کلکتہ میں اتر پردیش کے مسلم خاندان میں محمد شاہ جہاں اور سشما خاتون کے ہاں پیدا ہوئیں پھر بھمانی پور کالج کلکتہ میں بیچلر آف کامرس کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کے لیے کالج گئیں جہاں انہوں نے اپنے موڈلنگ کیریئر کا آغاز کیا 2010 میں مقابلہ حسن فیر ون مس کلکتہ کو بھی انہوں نے جیتا اس جیت کے ساتھ ہی انہوں نے 2011 کے فلم شوٹروں سے ٹالی وڈ میں قدم رکھا ایک سال کے وقفے کے بعد انہوں نے اپنی دوسرے فلم کھوکا 420 میں دیوو کے ساتھ کام کیا ان فلموں میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ اور خوبصورتی کے ذریعے زبردست کامیابی حاصل کی 2015 میں نصرت نے کومیڈی فلم جمائی 420 میں انکش ہزارہ کے ساتھ کام کیا جو بہت مشہور ہوئی اس کے بعد سری جیت مکھر جی کی ہدایتکاری میں بننے والے فلم ظلفکار میں بھی انہوں نے کام کیا کہا جاتا ہے کہ ظلفکار 2016 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں شامل تھی انہوں نے بزنس مین نکل جین سے 19 جون 2019 میں ترکی میں شادی کی مگر بعد میں کلکتہ کے ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ جہاں اور جین کی شادی قانونی طور پر ناجائز ہے جہاں نے اداکارہ جشداس گپتہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا آغاز کیا لیکن ان کی ازدواجی حیثیت دسمبر 2021 تک کسی کو معلوم نہ تھی اگست 2021 میں جہاں نے کلکتہ کے ایک نجی ہسپتال میں ایک لڑکے کو جنم دیا بتایا جاتا ہے کہ بچے کے برس سیٹیفیکیٹ میں باپ کا نام داس گپتہ رکھا گیا نمبر 4 نونیت کور رانا رانا بھارت کی سب سے زیادہ ہارٹ اور خوبصورت سیاستوں میں چوتھے نمبر پر آتی ہیں جن کا ہارٹ فگر اور ڈریسنگ دیکھنے والوں کو دیوانہ کر دیتی ہیں جی اپنے چھوٹے اور تنگ کپڑوں کی وجہ سے ہمیچہ خبروں کی شاہ سرکھیوں میں بھی رہتی ہیں رانا مومبائی مہراشٹر میں پیدا ہوئی اور وہیں پرورش پائی ان کے والدین ذات کے پنجابی نزاد تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ایک فوجی اہلکار تھے رانا نے باروی کلاس مکمل کرنے کے بعد اپنی تعلیم بند کر دی اور ایک موڈل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی فیچر فلم کا آغاز کنڈ فلم درشن سے کیا اس کے بعد دو ہزار چار میں اپنی پہلی فلم کی روی رانا کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے دو ہزار چودہ کے لوگ سبحہ الیکشن میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سے بطور سیاستدان اپنا کیریئر آزمایا لیکن الیکشن ہار گئیں ہار کی وجہ بتاتے ہوئی انہیں نے کہا کہ ان کا مقابلہ بلا واسطہ نریندر مودی سے تھا جنہوں نے اس وقت کے جیتنے والے امیدوار آنند راو اڈسول کے لیے ریلی نکالی تھی یہ خوبصورت لڑکی امراواتی باشٹر کے حلقہ سے لوگ سبحہ انتخابات دو ہزار انیس میں ایک آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوئیں اور انہوں نے بھارتی نیشنل کانگریس یعنی انڈیا نیشنل کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے حمایت سے شف سینہ کے آنند راو اڈسول کو شکست دی آزاد امیدوار کے طور پر اس الیکشن میں انہوں نے 65 لاکھ روپے خرچ کئے جبکہ سابقہ دو بار ایم پی رہنے والی عدل نے جیت کے لیے 49 لاکھ روپے خرچ کئے رانہ مختلف سطحوں پر یعنی مقامی علاقائی عوامی اور قومی سطح پر یا لوگ سبحہ جیسے مختلف اداروں میں شف سینہ اور اس کے پارٹی کے عراقین کے ساتھ وقتن فوقتن جھگڑا کرتی نظر آتی ہیں بارحال ان کی خوبصورتی کے چرچے پورے بھارت میں ہیں اور بھارتیوں کی بڑی تعداد ان کی بہت زیادہ فین ہے دیویا بھی بھارت کی خوبصورت تینی سیاستدانوں میں سے ایک ہیں ان کے والدین کا تعلق منڈیا سے ہے ان کے والدہ رنجیتا کرناٹک میں کانگرس پارٹی کی سینئر رکن جبکہ ان کے رضائی والد آر ٹی نارائن ایک سنتکار تھے دوہزار چار میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیاستدان اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اس ایم کرشنہ کی پوتی ہیں رامیہ نے سینٹ ہلڈا سکول اور تمل نادو میں تعلیم حاصل کی رامیہ اپنے شاندار جسم اور خوبصورتی کی بنا پر موڈلنگ میں اپنا کیریئر بنا رہی تھی اور انہوں نے سینٹ جوزف کالیج آف کامرس بینگلور سے کامرس میں بیچولر ڈگری کے ساتھ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد مومبئی کے شیٹل ڈیزائنر سٹوڈیو میں شمولیت کی امید ظاہر کی انہوں نے ریم شوز میں حصہ لیا اور انہیں دوہزار ایک میں میس کنٹری کلپ کا تاج پہنایا گیا وہ دوہزار تیرہ میں زمن انتخاب جیت کر کرناٹک کے مڈیا ہلکے سے انڈین نیشنل کانگرس کی رکن پارلیمنٹ بنی سن دوہزار چودہ کے ہندوستانی عام انتخابات میں وہ دوبارہ مڈیا سے الیکشن لڑے لیکن سی ایس پٹراجو نے پانچ ہزار پانچ سو ووٹوں کے فرق را دیا مارچ دوہزار سترہ میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے سیاسی سرپرس ایس ایم کرشنا کی پیروی کر سکتی ہیں اور بی جے پی میں شامل ہو سکتی ہیں لیکن وہ کانگرس کے ساتھ ہی رہی مئی دوہزار سترہ میں انہیں آئین سی کے سوشل میڈیا ونگ کو بحال کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور انہیں قومی سطح پر کانگرس کی ڈیجیٹل ٹیم کا قومی سربراہ بھی بنایا گیا جس کے بعد مخلف اخبرات اور میڈیا ہاؤسز کے مطابق وہ راہل گاندھی اور آئین سی کی سوشل میڈیا تصویر کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی 3 اکتوبر 2018 کو ایک افواہ آئی کہ وہ مبینہ طور پر کانگرس پارٹی سے ناراض ہیں اور یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ انہوں نے اس کے سوشل میڈیا سربراہ کے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے مگر بعد میں اس میں بھی کوئی صداقت نہ نکلی بارحال ان کے خوبصورتی آج بھی لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت سے جوان ان سے شادی کی فرمائش کرتے ہیں نمبر 2 الکال لاما الکال لاما بھارت کی سب سے ہارٹ اور دلکش سیاستدان لڑکیوں میں سے ایک ہیں جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہنے کو تو لاما ایک ہندوستانی سیاستدان ہے جو انڈین نیشنل کانگرس کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہی لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کام ایسے کی ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں شاید بھارت کی ایک سب سے بڑی سیاستدان بن جائیں گی لاما کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کی جاتی رہی کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے کام کر سکتی ہیں 20 سال سے زیادہ عرصے تک مختلف عودوں پر انڈین نیشنل کانگرس کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے 26 دسمبر 2014 کو عام آدمی پارٹی میں شمولیت اختیار کی فروری 2015 میں لاما نے چاندنی چوک سے دہلی کانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئیں انہوں نے ستمبر 2019 میں پارٹی کے اندر اپنی بیزتی کا حوالہ دیتے ہوئے اے اے پی چھوڑ دیا 6 ستمبر 2019 کو وہ بازابتہ طور پر کانگرس پارٹی میں واپس آگئیں لیکن داغدار ٹرن کوٹ کو سخت انتباہ کے اشارے پر پارٹی کی تبدیلی کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر دہلی کے سپیکر نے انہیں دہلی اسمبلی سے نہ اہل قرار دے دیا انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز ایک طالب علم رہنما کے طور پر کیا اور وہ دہلی یونیورسٹی کی طلبہ یونین کی سابق صدر ہونے کے ساتھ ساتھ نیشنل سٹوڈنٹ یونین آف انڈیا کی سابق قومی صدر ہیں لامبا صرف 19 سال کی تھی جب انہوں نے 1994 میں بی ایس سی کے دوسرے سال کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اس خوبصورت طالب علم نے نیشنل سٹوڈنٹ یونین آف انڈیا میں شمولیت اختیار کی جو کہ کانگرس پارٹی کی طلبہ ونگ ہے ایک سال کے بعد 1995 میں اس نے دہلی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس یونین کے صدر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑا اور بھاری مارجن سے جیت گئی 1996 میں اس نے ان ایس جو آئی کی آل انڈیا گرل کنوینئر کے طور پر کام کیا اور 1997 میں انہیں آل انڈیا کی صدر مقرر کیا گیا 2003 میں وہ بی جے پی کے سینئر لیڈر مدن لال خورانہ کے خلاف موتی نگر حلقہ سے دہلی اسمبلی کے انتخابات میں ناکام رہی 2006 میں وہ آل انڈیا کانگرس کمیٹی کی رکن بنی فروری 2015 میں لامبا نے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر چاندنی چوک حلقہ سے دہلی قانون ساز اسمبلی کا انتخاب لڑا انہوں نے اپنے قریبی حریف بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سمن کمار گپتہ کو 18000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی ستمبر 2019 میں انہوں نے عام آدمی پارٹی چھوڑ دی اور انڈیا نیشنل کانگرس پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی اس دوران لامبا نے برطانیہ روس امریکہ چین اور وینزویلا کے دورے کی 2005 میں اس نے نوجوانوں اور طلبہ کے عالمی میلے میں شرکت کے لیے وینزویلا کا ایک خصوصی دورہ بھی کیا 2006 میں اس نے بین الاقوامی خواتین کی قیادت کے پرگراموں پر ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کیا لامبا کی خوبصورتی کے چرچے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ووٹوں کی تعداد زیادہ اسی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگ ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہو جاتے ہیں نمبر ایک انگور لتا ڈی کا لتا کے ہارٹ کپڑوں اور فگر کی مثال پورے بھارت کے کسی اور خاتون سیاست دان میں نظر نہیں آتی ان کے خوبصورت فگر کے باعث بھارت کے امیر کبیر لوگ ان سے شادی کی خواہش کرتے نظر آتے ہیں لتا کا تعلق بھارتی ایجنتہ پارٹی سے ہے اور وہ آسام کے بٹا ڈروبا ہلکے کی نمائدگی کرتی ہیں وہ دسمبر 2015 میں بی جے پی میں شامل ہوئیں وہ ان چھ خواتین امیدواروں میں سے ایک ہیں جنہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا جن میں سے صرف دو نے الیکشن جیتا تھا اور انگور لتا ان میں سے ایک تھیں ان کی تعلیم اور زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات آج تک سامنے نہیں آ پائی ہیں مگر ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر جانے پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں یہ تھی بھارت کی پانچ سب سے خوبصورت خواتین سیاستدان اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو بھارت کے حوالے سے اسی طرح کے دلچسپ ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں